نام اگلوانا ہے اور یہ کہنا ہے کہ یہ ساری سازش ان سے کرائی گئی تھی اب جتنا دس دنوں کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں یہ ایکچوی تو ایکسپوز ہی ہو گیا سب سب کچھ پورا نظام ایکسپوز ہو گیا اس کے بعد شہباز گل کی سٹیٹمنٹ کی ویلیو کیا رہے گی اگر وہ دے بھی دیتے ہیں چلے مان لیا کل کو وہ کہتے جی مران خان نے مجھ سے ساری باتیں کروائیں اور ان کا بیانیا ملک دشمن ہے فوج دشمن ہے اس کی کیا لیجٹیمیسی ہے کوئی ویلیو نہیں ہے تو بے وکوف لوگ ہیں اب ان کا کیا کہا جائے یہ بھی ایک ازما بھی ایک نام نحاد وکیل بھی ہے اس کو یہ بھی نہیں بتا کہ وان سکسٹی وان کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ انیڈ بیزبل ہوتی ہے اور اگر ازما کو بھی رات کو جو ہے وہ سی آئی اے کے تھانے میں رکھیں اور اس کے اوپر یہ شہباز پر جو ترچر ہویا ہے یہ تو بڑا زیادہ ہے اس کا کچھ بھی نہ کیا جائے تو ازما جو ہے وہ خود کو کہیں گی کہ میں کل کوشن کے ساتھ تھی بلوچستان کے ذاری تیشت گردی میں مہش آمل تھی مجھے نہیں پتا اس قدر احمقانہ بیانات کی کیوں دے رہے ہیں اور کیوں یہ اس طرح کی باتیں جو ہیں ان کا خیال ہے کہ اس طرح سے کوئی امپیکٹ آ رہا ہے حقیقت یہ ہے کہ آج آپ واشنگٹن پورس پڑھیں جس میں ای آر وائی کی منقش کے اوپر سٹوری کی گئی ہے والسٹریٹ جنرل دیکھیں ایمینسٹی انٹرنیشنل کی ٹویٹ دیکھیں پوری دنیا میں پاکستان کا ان احمق لوگوں نے تماشا لگا دیا ہے ان کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے ان کو جو ہے وہ حکومت کی تو خیر بالکل ہی تمیز نہیں ہے یہ اپنے ایک چھوٹے سارے جو جاتی عمرہ کا ایک کوکو شیل ہے اس میں یہ لوگ قیاد ہیں اور یہ صرف یہ کر رہے ہیں کہ ان کا خیال ہے صرف کہ لوگ اس طرح سے ان سے کوئی امپریس ہو رہے ہیں یا اس طرح سے ان کی جو چیزیں ہیں وہ اس سے کوئی قیامت آ جائے گی میری نظر میں یہ جو یہ لوگ کر رہے ہیں